جلسے جلوس کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا آجز صاحب کیا یہی وجہ ہے کہ پی اے صاحب پگاڑا جو مورو میں آج احتجاج ہو رہا تھا وہاں پر نہیں جا رہے اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ وہ اب کسی بھی احتجاج میں نہیں جائیں گے دو یو تنک کہ انہوں نے بلاول بٹو عزرداری صاحب کا اشارہ سمجھ لیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ جی ڈی اے جو احتجاج کر رہی ہے یا تمام وہ جماعتیں جو احتجاج کر رہی ہیں وہ پورے ملک کے اندر داندلی کی بات نہیں کر رہی وہ صوبہ سندھ میں داندلی کی بات کر رہے ہیں اور صوبہ سندھ میں بھی انہوں نے ڈیویل ایک موقف اتیار کیا ہوا ہے کہ وہ شہری علاقوں میں انہ والی الیکشن پر نام ہی نہیں رہ رہی مثال تو کراچی میں اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں ہیدر آباد میں اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں میں خود وکٹم ہوں اس الیکشن پروسس کا مگر میں پیٹکشن میں جا رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ صرف آپ صوبہ سندھ کے ان الائکوں میں جائیں گے جہاں پر آپ کے ٹوٹل سترہ کینڈیٹ کھڑے ہوئے تھے تو بلاول صاحب نے یہ بڑا اچھا کہا ہے کہ وہ دو نشستے جو انہوں نے جتی ہیں ایک وہ کھالی کریں گے ان میں سے وہ پھر سے ایک متعدہ پوزیشن مقابلہ کر لے ہم کوشش کریں گے ہم سے جتنی زیادتی ہوئی ہے ہم متعلقہ فرم پہ جائیں گے اور بلاول صاحب نے تو کل یہ بھی لسٹ پیش کی اگر کسی کی پارٹی کے پاس ہے تو وہ اللہ معاف کریں مگر وہ پیش کرنے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کی شہادتیں ہوئی ہیں سیلیکشن میں سانگڑ میں ہوئی ہے کراچی میں ہوئی ہے مورو میں ہوئی ہے اور ہمارے ایک ایم پی ایس دولفکار شاہ کے اوپر حملہ ہوا تھا بلوچستان میں ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ جو بلڈ شیڈ ہوئے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہوئے ہیں کارکنان پیپلز پارٹی کے شہید ہوئے ہیں سیلیکشن میں اور الزام بھی پیپلز پارٹی کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور جمعیت علماء اسلام سندھ میں اعتجاد کر رہی ہے ہم ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا منڈٹ چینہ گیا جہاں پر آپ کی اکثرتی وہ ہے صبح کے پی کے اب منڈٹ چینہ گیا کے پی کے ان سے آپ گلے مل رہے ہیں اور اعتجاد کر رہے ہیں صبح سندھ میں دیکھیں کہیں پہ میری پارٹی کے خلاف کسی کو شکایت ہوگی کینڈیٹ کے جیتے ہوئے کہیں سے مجھے شکایت ہے دونوں کو چاہیے کہ وہ متعلقہ جو فورم سے وہاں پہ چلے جائیں اور ٹائملی جائیں کیونکہ بائیس تاریخ میرے خیال میں الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے اور پھر وہاں سے وہ درخواست جائیں گی جو پورے ملک میں ٹیبینلز بنے ہوئے الیکشن